ورطمان کے پریویش میں جس پرکار آبداؤں کا سوروپ بدل گیا ہے اس سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے سمودائے کو تیار کرنا آتی ابشک ہے آبدہ چاہے پرکرتی ہو اتوہ مانوکرد وہ نہ کیول دیش کو مانوی اور سماجیک روپ سے پربھاویت کرتی ہے بلکہ وکاس کی دوڑ میں کئی ورش پیشے دھکیل دیتی ہے پرتے کاستان چاہے گاؤں ہو یا شہر سبھی سمودائے کو جاگروک کرنے کے لیے NDRF کے مہاندیشک ایسین پردھان کے پہل پر دیش کے ویبین اسثانوں پر آبدہ پربندھن پر مارک ایکسرسائز کی جا رہی ہے اسی کرم میں گورکپور میں بھی ایک میگا مارک ایکسرسائز آیوجیت کی گئی جس کے بارے میں وشتریت جانکاری NDRF کے ڈپٹی کمانڈر پی ایل شرما نے میگا مارک ایکسرسائز کا مکودیش ریسپانس سمیہ کو کم کرنا وہ آپسی سمن میں بڑھانے کے ساتھ ساتھ آم جنتہ کو شچت اور پرشچت کرنا بھی ہے اس سمن میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے NDRF کے ڈپٹی کمانڈر پی ایل شرما نے کہا نیو سماداتا سے بات کرنا NDRF کے ڈریکٹر جنرل شریف سن پرشاد جی کہ دشان نیو دیش میں پورے بھارت برش میں آبداؤں سے نپنے کے لیے بھی اپک پیمانے پر ٹریننگ پروگرامز اور موک ایکسرائز کی جارہی ہیں اس کا مین ادرش ہے یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ گاؤں ہو جا ہے شہر ہو سبھی ناغرک آبداؤں سے نپنے میں نپن ہو ٹرینڈ ہو کیونکہ سب سے پرش ریسپونڈر وہ ہی ہیں جب بھی کوئی حادثہ ہوگا یا آبداؤں آئے گی تو سب سے پہلے اس تھانیے جو سمودائے ہیں وہ ہی ایک دوسرے کی مدد کرے گا اگر ہم ان کو اچھی طرح سے ٹرینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ہلپ کرنے میں اور آبداؤں کے سمیں ہونے والی جو جان مال کا نقصان ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اسی چرن میں بہت سارے جو ملٹی ایجنسیاں ساتھ کام کرتی ہیں جب بھی کوئی آبدہ آتی ہے تو بہت سارے جانسی کام کرتی ہیں تو ان کا آپس میں کوڈنیشن اور ان کا جو سنرجی لیول ہے وہ ہائی ہو اسی وجہ سے ایک میگا موک ایکسسائز پلانٹ کی گئی ہے بورے بارک برش میں بیوین جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں موک ایکسسائز کیا رہی ہیں اسی چرن میں گورکپور میں دس اپریل کو ہم نے یہ پلان کیا ہے اس کو تین چرنوں میں کر رہے ہیں پرتم چرن میں ہم نے چھے تاریخ کو سبھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہت دارک ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک سمن میں بیٹھک کی تھی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کونٹ سے اسٹانٹ پہ اور کس ٹائم پہ کیا ایکسسائز کی جائے تو وہ ہم نے ڈیسیزن دے لیا ہے اس کے بعد ابھی نو تاریخ کو جانے کل ایک ٹیبل ٹاپ ایکسسائز کی جائے گی اور دس طریقوں فائنڈی پھلک سکیل جو ایکسسائز ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں ملٹی ہزار سناریو بنایا گیا ہے کہ ڈیفرنٹ سناریو میں جو ڈیفرنٹ ہزار ہیں ان سے کیسے الگ الگ ایجینسیاں تالمل بٹھاک کے کام کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا مین ادیش ہے کہ ہم اپنے رسپانس ٹائم کو کم کر سکیں اور اگر کوئی کمی رہتی ہے تو اگر ایکچول جب ریال ٹائم ایسی آبدہ آتی ہے تو اس میں ہم کس طرح سے امپروب کریں اور جان مال کے نقصان کو کام کریں ٹیمیں کام کریں گی ایک ٹیم میں 35 سے 45 دسے کام کرتے ہیں پر یہاں بہت ساری ایجینسیز کام کرنے ہیں ہر ایجینسی کا اپنی جو ٹیم ہے اس کی بناوٹہ الگ لگ ہمارا اس سمیں جو موک ڈیل کا یہ تھا کہ اربن ایریا ہو کراؤڈڈ ایریا ہو یہاں بہت سارے لوگ بستے ہیں ان میں ہو کئی ہائی رائز بیلڈنگ ہو کہ اگر اس میں لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے ان کو نکالا جائے یا پھر اور کوئی سناریو بنتا ہے اس بیلڈنگ سے سوندھی گیس لیکیج کیمیکل یا اس طرح کے کوئی سناریو بنتا ہے تو اس میں ایڈی ایر ایف آپنا کیسے سے ایجینسیاں اور باقی ایجینسیاں سارے تال میل کے ساتھ کس طرح سے کام کریں موسیقی